اسلام علیکم آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل سپورٹس گالا کچھ دنوں کے وقتے کے بعد دیکھا اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو امید ہے آپ سب خیردیت سے ہوں گے سو کرول سے زیادہ آبادی والے ملک کے کسی بھی ٹیم میں جگہ بنانا انتہائی مشکل کام ہے اس دور میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے آپ کو بہتر سے بہترین اکھیڑ بھی جائن کرنی ہوگی یا آپ کے اثر رسوخ بہت آگے تک پیلنا چاہیے لیکن اگر یہ دونوں چیز تمہارے ساتھ نہ ہو تو پھر آگے جانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا ایک مشہور کہاوت ہے کہ سبر کا پل میٹا ہوتا ہے انڈیا کے ایک موٹیویشنل سپیکر کے مطابق محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی تمہارے دوم مچا دی ہم آج بات کریں گے کہ ایک رکشہ چلانے والے آدمی کی بیٹی نے انڈین کرکٹ ٹیم میں جگہ کیسے بنائی تو دوستو آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع کرتے ہیں محمد سیراج محمد سیراج انڈیا کے ایک غریب اور مسلمان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں محمد سیراج تیرہ مارچ 1994 کو ہیدر آباد میں پیدا ہوئی محمد سیراج کے ابو رکشہ چلاتا تھا اور وہ مشکل گھر کا خرچہ برداشت کرتا تھا اس کے امی ہاؤس وائپ ہے محمد سیراج کے گھر کے حالات بہت خراب تھے انتہائی مشکل سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا محمد سیراج بچپن ہی اسی کرکٹ کا شوقین تھا اور وہ سائیکل پر ہی لوکل ٹورنمنٹ جا کے وہاں پرفارمنس دیتا تھا اسے اپنی پہلی کمائی نام کی صورت میں ایک ٹورنمنٹ میں پانسو روپے ملے تھے جو اسے اپنی مامو نے دیئی تھی پروفیشنل کرکٹ سیکھنے کے لئے محمد سیراج نے پیسو کے نہ ہونے کے وجہ سے کسی بھی اکیڈمی میں جانا سکا اور خود ہی اپنے ٹیلنٹ پر محنت کر کے آگے جا رہا تھا محمد سیراج کو پہلی دپا دوہزار پانہ میں ہیدراباد کی ٹیم میں شامل کیا گیا وہ بہت وقت سے اسی ٹیم کا حصہ ہے انڈیر کے ٹیم میں شامل ہونے کے لئے پہلی سیڑھی آئی پیل ہے کیونکہ وہاں پر کلاریو کا ٹیلنٹ ظاہر ہوتا ہے اور اسی طرح محمد سیراج کو پہلی سیڑھی آئی پیل کی صورت میں ملے محمد سیراج کو پہلی دپا آئی پیل کیلنے کا موقع سنرائز ہیدراباد کے ٹیم نے دیا دوہزار سترہ کی آئی پیل میں محمد سیراج سنرائز ہیدراباد کے طرف سے کیلے پھر محمد سیراج کا عروج اس وقت شروع ہوا جب اسی آر سی بی نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے ٹیم کا حصہ بنا دیا آر سی بی کیلئے کیلنا سیراج کی اس لئے خوش قسمتی تھی کیونکہ اس کا کپتان ویراٹ کولی ہے جو انڈین ٹیم کی بی کیپتان تھے ویراٹ کولی کا محمد سیراج کو برپور سپورٹ حاصل تھا اور یہی سپورٹ محمد سیراج کو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں لے آیا محمد سیراج نے اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی میٹ دوہزار سترہ میں کیلا اس کے بعد وہ تین سال تک انڈین ٹیم کا حصہ نہ رہے طویل انتظار کے بعد محمد سیراج کو اسٹریلہ جیسے ٹیم کے خلاف منتخف کیا جو ایک خواب کی طرح تھا محمد سیراج اپنے پہلے میٹ سے پہلے انڈیا کے قومی ترانے کے دوران رو پڑا کیونکہ یہ اس کے ابو کا خواب تھا اور اسی وجہ سے محمد سیراج ٹرینٹ پر رہا اسٹریلہ کے خلاف بھومرہ اور محمد شامی کے بیمار ہونے کے بعد سارا بود محمد سیراج کے کندوں پر آیا لیکن محمد سیراج نے ہار نہیں مانی اسٹریلہ بلیوازوں کو بہت تنگ کیا اور مشکل میں ڈالا اور پھر اسی ٹیم کے خلاف اپنے پہلے پانچ ہوتے حاصل کی اور اسی طرح محمد سیراج نے پہلے پہ پانچ کلالیوں کو آؤٹ کرنے کا اعزاز پہلے ہی سیریز میں حاصل کیا جو کسی بھی کرکٹر کا خواب ہے محمد سیراج کے بہترین باولنگ کے وجہ سے دنیا کے عظیم کرکٹر اعتراف کے بغیر نہ رہ سکی اور محمد سیراج کے لئے ٹویٹر آنے پر مجبور ہو گئی اور اسی طرح محمد سیراج کا انٹرنیشنل کرکٹ میں سواگت ہوا یہ تا محمد سیراج کی کہانی جو ایک کٹن راستہ توے کرنے کے بعد اپنی منزل تک پونچی اللہ کرے کہ یہ جاری رہے اور محمد سیراج اعزازات حاصل کرے اگلی ویڈیو کے لئے ہماری ساتھ رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے شکریہ